اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا یقین اچھا گزرا ہوگا آج تو سارے خوش ہوں گے تو خیر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا صورتحال رہی اور ممکنہ طور پر مارکٹ میں کل جو ہے وہ مارکٹ کی موگ کس طرح کی ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہمیں کیا سٹریٹیجی اپنانے چاہیے آگے جانے سے پہلے جن تمام دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت شکریہ یہ ہماری چیزیں رہی جاتی ہیں جو یوٹیوب پر کام کرنے والے لوگ روز کہتے ہیں ہم شاید کوئی مہینے میں ایک بار کہتے ہیں تو چلیں جی برحال میربانی ہے جی آپ کی آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے دیکھیں آج جو ہے وہ مارکٹ نے بارہ سو پوائنٹس ڈالے اگلی پچھلی کسریں جو ہیں وہ ساری نکال دیں حساب سارے برابر کر دیا دیکھیں جس وقت مارکٹ گر رہی تھی خاص طور پر پچھلا ایک ویک جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی کہ سٹریس فل گزرا ہوگا لوگوں کا ہمارا تو خیاری طرح نہیں گزرا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سٹریس فل ویک کے گزرنے کے بعد آج کی جو مارکٹ کی موو ہے اس میں آپ لوگ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں دیکھیں سروائیو کرنا صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ صرف آپ ڈاؤن ورڈ موو میں سروائیو کریں آپ ورڈ موو میں بھی سروائیو کرنا ایک کام ہوتا ہے خیر آل شیئر کی بات کریں تو بہت اچھا اضافہ بہت ہی اچھا اضافہ جو ہے وہ آل شیئر میں ہے اور یہ جو آج کی بڑھوتری ہے یہ صرف کسی سیکٹر میں نہیں ہوئی بلکہ یہ پوری مارکٹ چلی ہے اور جب پوری مارکٹ چلتی ہے سب کے شیئر چلتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور جب ایک بیلنس مارکٹ چلتی ہے تو اس میں کافی سارے چانسز ہوتے ہیں کہ سب کو حصہ ملتا ہے اور اس تیزی کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب مارکٹ کے اندر بیلنس موو آئے چاہے وہ ڈاؤن ورڈ ہو یا اپ ورڈ ہو اچھی ہوتی ہے کے امی ترٹی کی بات کریں تو دو ہزار دو سو ستاون پوائنٹس کا ایک چھکا مارا آج مارکٹ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چھکے کو برداش کون کون کر سکتا ہے ایک ہی دن میں پورے تین پرسنڈ کا اضافہ ہے صرف کے امی ترٹی کے اندر اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ مار بھی کے امی ترٹی کو ہی پڑی تھی اور سب سے زیادہ اضافہ بھی کے امی ترٹی میں ہی ہوا ہے اب جنہوں نے تو سکون کیا جنہوں نے برداشت کیا ہے اب وہ انجوائے کریں اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے جی کہ کیا بائیں کریں اب بائیں کا ٹائم تو گزر چکا ٹھیک ہے نا ہم نے آج کیا ہم نے کوئی بائیں نہیں کی آج میرا کہل ہے میری طرف سے نہیں کوئی بائیں نہیں تھی کیا تھا سیل کریں گے اب ہم بائیں نہیں کریں گے سیل کریں گے بائیں کب کریں گے جب ہمارا دل کرے گا ابھی ہم بائیں گے کسی موڑ میں نہیں ہے وہ وقت جو ہے وہ نکل گیا ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سرکٹ بریکر کیا کہتا ہے سرکٹ بریکر میں نو کمپنیز اپر کیپ ہیں جن میں سے بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ایک دو تین چار اور پانچ کمپنیز کو ہم تھوڑا سا کنسیڈر کر سکتے ہیں سرل کو کر سکتے ہیں میپل لیف کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امریلی سٹیل کو کیا جا سکتا ہے ہائی ٹیک لوبریکنڈ کو کر سکتے ہیں آئیشہ سٹیل کو کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ مارکیٹ میں بارہ سو پوائنٹس پڑے ہیں لیکن بارہ کمپنیز بھی اپر کیپ نہیں ہیں یہ ایک بہت اچھا سائن ہے اس کو سمجھیں اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا ہونے والا ہے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے جس طرح ہم یوں سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ موومنٹ میں ہو اور لور کیپ نہ لگے نا تو میں کہتا ہوں بھائی کچھ ہونے والا ہے اس لیے کہ وہ غصہ نہیں نکلا بھی پورا کیونکہ اگر مارکیٹ ڈاؤنورڈ مووم میں ہو کوئی چار کمپنیز کو لور کیپ لگ جائے تو مارکیٹ کا اچھا خاصا سانس نکل جاتا ہے لیکن اگر لور کیپ نہ لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی مار اور پڑے گی تو یہی بلکل سیچویشن یہاں پر بھی ہے کہ اپر کیپ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a space still there آگے چلتے ہیں جی اور لور کیپ کی بات کرتے ہیں تو آج صرف ایک ہی کمپنی لور کیپ ہے وہ بھی بس ٹھیک ہی ہے آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا گرافیکل ویو کیا کہتا ہے اور گرافیکل ویو کہتا ہے کہ آج بھی تیکنالوجی سیکٹر میں لیڈ کیا لیکن دوسرے نمبر پر جو ہے وہ فوڈ سیکٹر رہا اور فوڈ سیکٹر کس لیے رہا یہ جب ہم ٹاپ ٹن سے بس دیکھیں گے تو پھر بات کریں گے اور سب سے لاسٹ پہ جو ہمیں جیز نظر آ رہی ہے وہ ٹیکسٹائل کا ویونگ سیکٹر ہے سپننگ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اور کمپوزٹ ٹیکسٹائل کمپوزٹ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف لوگوں کا دھیان کوئی نہیں ہے آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں ٹاپ ٹن سیمبلز سب سے زیادہ وولیم جو ہے وہ آج لگا ایف 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 ایل آر میں دیکھئے ایف 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 ایل جو ہے اس کا رائٹ بری طرح پٹا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھئے میری ایکسپیکٹیشن بھی اتنی نہیں تھی کہ اس کو اتنی مار پڑے گی دیکھیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری جتنی بھی کلکولیشن ہوتی ہیں وہ ساری سو فیصد چلتی ہیں اور ہمارے سارے تیر نشانے پر لگتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ تیر نشانے پر نہیں بھی لگتے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ میں نے کسی کو بھی ایف ایف ایل کا جو رائٹ ہے وہ بائی کرنے قد کی ترغیب نہیں دی میں نے کسی سے نہیں کہا کہ وہ بائی کریں ہاں اگر کسی کے پاس تھا تو اس حوالے سے ہماری تھوڑی سی کلکولیشن اوپر نیچے ضرور ہوئی لیکن بائی کرنے کے حق میں میں بلکل نہیں تھا کہ آپ بائی کریں خیر اب وقت گزر چکا معاملات کل میرا خیال ہے چاہید اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ جنہوں نے جو کچھ کرنا کر لے ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ایف ایف ایلار تھا وہ ہم نے بیچ بوچ دیا ہے اب بات ختم چپٹر کلوز نا اور دن بو فارورٹ آگے چلیں جی والیم دیکھیں بہت اچھا ہے والیم بہت اچھا ہے دیکھیں چودہ ملین کا والیم ہے ایٹ این ایورج لیکن یہ فورٹین ملین کا جو والیم ہے یہ آخری تک ٹیلی سے لے کر اسے نیچے تک جگہ ہم دیکھیں جی ٹیک کو بھی دیکھ لیں تو دس ملین کے والیم کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایٹ این ایورج لے کر چل رہی ہیں اچھی بات ہے آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو بھی ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کینڈل کیا کہتی ہے دیکھیں کینڈل کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت اچھی کینڈل ہے حالانکہ کل جو کینڈل بنی تھی وہ مجھے اتنی پسند نہیں آ رہی تھی یہ بات بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ دیکھئے کل میری یہ ایک رائے تھی کہ یار بس نہ کوئی ففٹی ففٹی سی کینڈل لگ رہی ہے لیکن ایک پوزیٹیف سائن جو کل تھا وہ یہ تھا کہ جو کہ میں نے دو چار لائنے لگا کر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ مارکٹ کی جو گید ہم نے چھت سے پھینکی تھی وہ رک چکی ہے اور جب گینڈ رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ there is a chances for reversal اب بالکل اسی طرح سے جب یہ اوپر جانے والی جو اوپر گینڈ پھینکی گئی ہے آج یا کل بھی مارکٹ چلیں تھوڑی سی پوزیٹیف تھی کل سے مراد پریویس ورکنگ ڈے کی بات ہو رہی ہے تو سر پھر بھی جہاں پر یہ جا کے رکے گی وہاں سے بھاگنا پڑے گا ہمیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ مارکٹ نہ سدا اوپر رہتی ہے نہ سدا نیچے رہتی ہے اب جن لوگوں نے بائے نہیں کیا جنہوں نے پینک سیلنگ کی جو بھاگ گئے مارکٹ سے اب وہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے وہ پھر پیسے لگائیں گے پھر مارکٹ نیچے جائے گی وہ پھر پیسے گوائیں گے مارکٹ میں سٹے کرنا سیکھے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی بہت اچھی کینڈل ہے اب اس میں کوئی کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور خدا کا نام ہے کوئی بندہ یہ نہ میرے پاس آئے کہ یہ کوئی ٹرائپ ہے اب جس کو یہ ابھی بھی ٹرائپ لگتا وہ پھر درودر ہو جائے آگے ریزیسٹنس جو تھی مارکٹ کی فرسٹ ریزیسٹنس جو ہماری نظر میں تھی وہ تھی مارکٹ کی پینتالیس ہزار دو سو چالیس کی یا تینتالیس کی اس کے اوپر مارکٹ نے کلوزنگ دی ہے بہت اچھی کلوزنگ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ آگے کیا کرتی ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہو گیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ ہو سکتا ہے میں کوئی ویڈیو بناوں سپریٹ آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ رسائی کیا کہتا ہے چلو بھئی جی رسائی کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی پرسوں بھی کی تھی کہ بھئی رسائی جب جمعہ والے دن تھا وہ تقریبا ان کو تھرٹی ٹو پر تھا تو ہم نے یہ گزارش کی تھی بھی کہ جو لوگ رسائی پہ کام کرتے ہیں وہ بائنگ فرمائیں اور کل بھی ہمارا یہی تھا کہ بھئی مارکٹ جو ہے وہ چونکہ رسائی تیس کے قریب ہے لہذا بائنگ بنتی ہے آپ جو حضرات رسائی پہ کام کرتے ہیں وہ ضرور کیجئے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ مارکٹ کا رسائی ٹھک کر کے گیا ہے ایک ہی دن میں تھرٹی فور سے فورٹی سیون کے اوپر بہت اچھی امپروومنٹ ہے مارکٹ کے رسائی کی لیکن ابھی بھی مارکٹ کا رسائی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے نیوٹرل کہاں پر ہوگا جب یہ پچاس پچاس کے قریب پچاس سے اوپر جائے گا لیکن فورٹی سیون کو بھی آپ پچاس کی رینج میں ہی سمجھے تو کسی حد تک مارکٹ جو ہے وہ نیوٹرل زون میں آ چکی ہے اب جو لوگ نیوٹ پچاس پر بائے کر کے ستر بر بیچنا چاہتے ہیں وہ اپنی پلیننگ فرمائیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے ہاں یار ایک بات رہ گئی یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے یہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے آئیے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ کر آئیے گا کہ یار ہم بندے ہیں سلو ہم آرام سے کام کرتے ہیں کانٹ شانٹ کرنا بھاگنا دوڑنا اس کی کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یار جس وقت آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو کچھ چار پیسے بھی لے کر آیا کریں سارے سارے لاؤس اٹھا کے آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو چلے پھر بھی کوئی بات نہیں ہم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا لیکن لاؤس لے کر آئیں پیسے لے کر آئیں لیکن ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک چیز ضرور ساتھ لے کر آئیں اور وہ ہے حوصلہ اگر حوصلہ ہے سکون سے کام کرنا ہے تو تشریف لائیے اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے تو پھر برائے بھر بانی بڑی دکانیں کھولی ہیں کسی پہ بھی چلے آگے چلتے ہیں جی اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکڈی کیا کہتا ہے کیونکہ میکڈی والے جو ہے وہ ابھی انتظار میں ہوں گے کہ سگنل آئے تو وہ بس کے اندر بیٹھیں میکڈی کی بات کریں تو جی میکڈی جو ہے وہ اس میں آج کا جو یہ ہسٹوگرام بنا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اچھی بات ہے نیگٹیوٹی میں کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ نے ہسٹوگرام کو دیکھتے ہوئے اور میکڈی کے بائنگ کے سگنل کا بھی آپ نے انتظار کرنا ہے تو ابھی آپ انتظار فرمائیے لوگ آئے مارکٹ لٹ گئی مارکٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا آپ ذرا سکون فرمائیے اور میکڈی کا انتظار کیجئے جب یہ آپ کو بائنگ کا سگنل دے دنہ بائے کیجئے گا ادروائز بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ میکڈی پر کام کرتے ہیں اور ہم تو خیر نہ آرہے سہی پہ کام کرتے ہیں نہ ہم میکڈی پہ کام کرتے ہیں بس جی آج کے لئے صرف اتنا ہی خوش رہے آباد رہے مارکٹ کی اس موگ کو حسم کرنے کی کوشش کیجئے سارے حالات ہی ٹھیک ہوتے ہیں یار ہم تو جس سکت مارکٹ میں سے اتنا کچھ ہو گیا ہم تو اس وقت بھی پرسکون تھے اور آج تو پھر مارکٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے ہم پھر بھی پرسکون ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کر رہا ہے اور آگے بھی خیر ہوگی اللہ حافظ